اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب دوست ہمیت کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہا ہوں کہ اپنی لائف کو اللہ آپ سب کو ایسے ہی ہستا بستا مسکراتا رکھیں اور آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں ایسے یاد کرتے رہیں میری لاس ویڈیو جو انیلیسز پہ تھی جو لن کرنے کے لیے ویڈیو بنائی تھی اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک آؤٹس کیسے فائن کرنے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا میس اپ ہو گیا تھا کچھ دوستوں کی کہی تھی کہ اگر آپ اس سے اچھا ہمیں سکھا سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی کہ ہمیں سکھائیے تو ہو سکتا ہے میں کومنٹ بھی یہاں پر ڈسپلے کر دوں تو وہ دیکھ لیجئے گا جن دوستوں نے بتایا تھا اور مجھے پرسنلی کالز وغیرہ بھی وٹس اپ میسیجز بھی آئے تھے تو میں آج وہی چیز ایک اور پارٹ لے کے حاضر ہو چکا ہوں اور اس میں ہم پہلی چیز ایک بریک آؤٹس سیکھیں گے ڈاؤن ورڈ اپ ورڈ اور اسی کے ساتھ فیک بریک آؤٹس اور ریل ٹائم چارڈ کا انیلیسز بھی ہم کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے کیا سینچ سیکھا ہے چار چیزیں ہیں اور یہ چار چیزیں ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی بڑی ہو جائے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسانی سے جو ہے سمجھا پاؤں اور میں انشاءاللہ سمجھا پایا تو آپ کو چینل کو جو بھی کرنا ہے آپ کو پتا ہے میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن میں آپ کو بلکل بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا یہی چیز آپ اپنے ریل ٹائم چارٹ میں بھی میں آپ کو ایکزمپل بھی دوں گا دکھاؤں گا بھی اور وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ٹریڈنگ ویو کے سکرین شاٹس ہیں میں یہاں پر آپ کو نوٹ پیٹ اوپن کر کے میں نے رکھا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے سب سے پہلے بریک آوٹ ایک اپ ٹرنڈ ہوتا ہے ایک ڈاؤنڈ ہوتا ہے ایک سائیڈ ویز ٹرنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب سب کو یہ چیزیں تو پتہ ہوں گی تو اپوڈ بریٹ آوٹ یعنی کہ مارکٹ ڈاؤن جا رہی ہے تو اوپر جا رہی ہے کیسے اائیڈیٹیفائی کریں گے اور مارکٹ اوپر جا رہی ہے نیچے کیسے آائیڈیٹیفائی کریں گے اور اس کیا ساتھ فیک یعنی دوکھے بازی والی کینڈلز یا پھر آپ کے بریک آؤٹس کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر چلتے ہیں سب سے پہلے فرس ہم چیز لنگ کرنے والے ہیں جو ہے وہ ہمارے پاس ہے میرے بھائی اپورڈ بریک آؤٹس کس طریقے سے ہوتے ہیں تو آپ نے اسی چیز پر فوکس کرنا ہے اپورڈ بریک آؤٹ سب سے پہلے کہ مارکٹ نیچے گر رہی ہے اور گرتے گرتے کہاں گئی اور جانے کے بعد کچھ ایسا پیٹن بنائے گی کہ وہ اوپر جانے کے تیاری کرے گی تو ہم انٹری لیں گے اوویسی بات ہے ہم انٹری لیں گے اور انٹری لینے کے بعد ہمیں کہا ہے کہ پروفیٹ میں کلوز کریں گے اور ہمیں یہ بھی بتاؤ گا کہ مارکٹ کب نیچے جانے والی ہے تو سب سے پہلے ہم اوپر کب جائے گی وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں پہلی چیز یہاں پر دیکھئے یہ ایک مارکٹ جو وہ ڈاؤن آ رہی تھی ڈاؤن آنے کے بعد میں آپ کو ریل ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا چارٹ میں بھی تو پہلی چیز ان کینڈلز پر فوکس کیجئے گا تو سب سے پہلی چیز ہماری کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی آپ نے کینڈلز پر لازمی سے دھیان رکھنا ہے کہ کینڈلز پر کس طریقے سے وہ ورک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جب مارکٹ ڈاؤن جا رہی تھی ڈاؤن جانے کے بعد ایک ریڈ کینڈل پر دھیان دینا ہے ٹھیک ہے اب ریڈ کینڈل آ گئی کینڈل اوپر نیچے ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے اب میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک یہ چھوٹی سی جو بارک سی لائن ہے یہ یہاں پہ جو لائن ہے آپ کی یہ والی دیکھ سکتے ہو اس کو ہم وگ بولتے ہیں ٹھیک ہے وگ بولتے ہیں یہ والی لائن بھی یہ وگ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ والی چیز سمجھ لیں میں اس کا تھوڑا سا سین چھوٹا کر لیتا ہوں آپ سائی ہے ہم اس کو وگ بولتے ہیں اور یہ جو پارٹ ایریا ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے باڈی جو موٹے والا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کینڈل کی باڈی اب جب بریک آؤٹ ہوتا ہے تو وہ کیا ہونا چاہ یہ ہے ٹھیک ہے اب بریک آؤٹ ہوگا تو وہ کیا کس طریقے سے ہوگا تو اگر بریک آؤٹ ہے تو یہ دیکھیں ایک کینڈل نیچے آگئی یہ والی ریڈ پر کینڈل پر فوکس کریں اب ریڈ کینڈل ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ڈاؤن ٹرنڈ ہے ابھی چل رہا ہے ڈاؤن ٹرنڈ چل رہا ہے ریڈ کینڈل ہے اس کو بریک کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس نیکس کینڈل ہونی چاہیے اگر اصل میں بریک آؤٹ ہوتا ہے تو یہ والی کینڈ اس کو دینا چاہیے تھا اب یہ دیکھیں اس کا کلوزنگ پوائنٹ یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کو کلوزنگ دینا چاہیے تھا اس ریڈ کینڈل کے اوپر یہاں پر کلوز نہیں کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر کلوز نہیں کیا اگر کچھ ایسا مومنٹ چل رہا ہے تو ہم کیا پکڑیں گے کہ ہم جہاں سے ایک ریڈ بڑی کینڈل بنی ہے یہ والی ہم اس کو دیکھیں گے کہ آیا یہ کینڈل پر کلوزن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس سے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ہم سٹیپس دیکھیں گے سٹیپس یہ دیکھیں گے کہ بھائی اب ایک یہاں پر یہ والی تو ہماری کینڈل چلی گئی کیونکہ نیکس جو ہماری یہ والی گرین والی کینڈل تھی اس نے اس کے اوپر کلوزنگ نہیں دیا اس نے اس کے اوپر کلوزنگ نہیں دیا اب ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے نیکس کینڈل اب ہم نے گرین کینڈل دیکھنی ہے گرین کینڈل دیکھنے کے بعد کیا یہ ریڈ والی چھوٹے والی کینڈل اس کے اوپر کلوزنگ دیکھی کلوزنگ کہاں دیکھی جو وگ میں نے بتائی ہے اس کے بھی اوپر جہاں کلوز ہوئی ہے یہ نہیں یہ وگ کے بھی اوپر آپ کو کلوز ہونا چاہیے جو جو چھوٹی سی ریڈ کینڈل بنی ہے یہ والی کینڈل تو ہماری کیا فل انفرمیشن ہوئی پوری کہ ہم نے جو کہا تھا کہ یہ جو کینڈل ہے یہ یہاں پر اوپر جائے نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں گے اس کینڈل پر انٹری نہیں لیں گے اب ہمارے پاس تین کینڈلز ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا تین کینڈلز اس طریقے کی تین کینڈل بن گئی ہیں جنہوں نے فل فل نہیں کیا چیزوں کو تو ہم نے اٹلیس دو پشلی کینڈلز یہ والی دیکھنی ہے یہ دیکھیں یہ والی کینڈلز دیکھنی ہے کہ ایک یہاں پر چھوٹی رہے گی یہ دونوں کینڈل اب اگر ہماری تیسری کینڈل بنتی ہے بریک آؤٹ کے لئے تو ہماری کینڈل اس کینڈل سے بھی اوپر بننی چاہیے اور اس کینڈل سے بھی اوپر بننی چاہیے ٹھیک ہے کلوزنگ دینے چاہیے تو وہی سین یہاں پر ہے کہ یہ والی کینڈل ہماری ان دونوں سے اوپر ٹھیک ہے یہاں سے ان دونوں سے اوپر کلوزن ہویا کلوز ہوا اب ہمیں ایک انڈیکیٹ مل گیا کہ یہ اپ ٹرینڈ ہے لیکن کنفرم ابھی نہیں ہوا کنفرم کرنے کے لئے ہمیں سیم ایز ایز نیکس کینڈل کا ویٹ کرنا ہے نیکس کینڈل اگر یہ والی کینڈل بھی ٹھیک ہے یہ والی جو کینڈل ابھی بنی ہے یہ کینڈل کیا اس کینڈل سے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو اس سوری ادحال میں یہاں پر دیکھیں تو اس نے یہاں پر کلوزن دیا تو اب ہمیں کنفرم ہو چکا کہ ایک اپ ٹرینڈ چلنے والا ہے دو کینڈل سے اچھی بنی پیٹرن ایک اچھا بنا یہاں پر ان دونوں کو کروس کیا اس والی کینڈل نے اور اس کو یہاں پر کروس کیا اس والی کینڈل نے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ والی کینڈل جو ہے اب ایک بریک آؤٹ آ چکا تو اب ہم انٹری کہا لیں گے اس کینڈل پر یہ والی جو کینڈل ہے یہاں پر ہماری ایک انٹری بنتی ہے کہاں کی لانگ کی انٹری بنتی ہے یہ پیٹرن آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگئی کہ آپ ورڈ کے لیے یا اوپر بریک آؤٹ آئے گا تو کس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے کہ جب بھی بریک آؤٹ ہوگا تو نیکس کینڈل جو بنے گی وہ اس کا ٹاپ پہ کلوز ہونا چاہیے نیکس کینڈل اس کے ٹاپ پہ کلوز ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پر کلوز ہوگی اس کے بعد ہم سیکنڈ کینڈل بھی دیکھیں گے کہ بھائی یہ اس سے اوپر کلوز ہوگی یہ بھی فل فل ہو چکا یہاں پر بھی کلوز ان دے دیا تو اب ہم اس کے کنسیڈر کریں گے اور اس میں تیسری کینڈل پہ ہم یہاں پر انٹری لے لیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر انٹری لے 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 بریک آؤٹ ہو گیا اوپر جانے والی ہے تو ہمیں کنفرم ہو گیا اس کے لیے آپ کو یہ والی جو چارٹ پیٹنس ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں ڈاؤن ٹرنڈ کے لیے ٹھیک ہے ڈاؤن ٹرنڈ کے لیے وہ سیم ایز ایز وہی چارٹ ہے لیکن اب سیم وہی چیز فالو کریں گے کہ ڈاؤن کے لیے کیا ہونا چاہیے مارکیٹ اوپر جا رہی تھی یہاں سے ٹھیک ہے چارٹ میں بھی سمجھاؤں گا میں آپ کو یہاں سے مارکیٹ اوپر جا رہی تھی اب مارکیٹ ٹرنڈ ریولسر کرنے والی ہے ٹھیک ہے ٹرنڈ کو چینج کرنے والی ہے تو ٹرنڈ چینج کرنے والی ہے تو اس کا ملدب یہاں سے ایک مارکیٹ نے کیا کیا مارکیٹ نے یہاں سے کینڈل بنائی جو کہ بولیش کینڈل بنائی اور بولیش کینڈل بنانے کے بعد نیکس کینڈل ہماری اس سے دیکھیں یہاں پر پچھلے دو کینڈلز کو چھوڑیں تین کینڈلز کے ساتھ تو ایسے تو دو کینڈلز کے نیچے کلوزنگ دے تو وہ اچھی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک بریک آؤٹ کنسیڈر کیا جا سکتے پچھلیے تو میں نے جیسا کہ اب ٹرنڈ میں بولا تھا کہ دو کینڈلز سے نیچے بریک آؤٹ ہونا چاہیے ایس اٹیس یہاں پر دو کینڈلز نیچے یہ والی کینڈل نے بریک آؤٹ دیا ٹھیک ہے اب وکس جو تھی ٹھیک ہے جو وکس تھی اس سے بھی میں یہاں پر یہ کچھ ہو گیا ٹھیک ہے چارٹ انیلیسس تھا تو میں یہاں سے وہ اوکے چھوڑیں تو ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے ڈبل ٹیپ ہو گیا تھا تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر یہ جو چیز ہے ان دونوں سے یہ وکس تھی ان وکس سے نیچے کلوز ہونے چاہیے ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو نیچے کی کینڈل ہے یہ یہاں پر نیچے تو آئی لیکن سیکنڈ کینڈل نے کلوزنگ تو اس کے اوپر دی یہاں پر دینا چاہیے تھا لیکن اب نیکس کینڈل میں ہم دیکھیں گے تو نیکس کینڈل پر آپ کا کیا ہو گیا کہ یہ والی کینڈل نے کہاں پر کلوزنگ دی ان دونوں سے بلکہ تینوں سے دیا لیکن ہم دو کا کنسیڈر کریں گے اور دونوں کا یہاں سے نیچے بریک آؤٹ دیا ٹھیک ہے اب ہم کنفرمیشن کے لیے کیا کریں گے کنفرمیشن کے لیے ہم یہاں پر یہ اس کبالی کینڈل کا ویٹ کریں گے کلوز ہونے کے لیے کلوز ہو گئی پھر ہم یہاں سے انٹری لیں گے تیسری کینڈل سے ڈاؤن کے لیے ٹریڈ لیں گے اور ہمیں پتا چل گیا کہ ڈاؤن ورڈ آج چکا ہے تو ہم یہاں پر ڈاؤن کے لیے کریں گے یا پھر آپ ہم ٹریڈ کو ایکزٹ بھی کر دیں گے یہ چیز کنفرم ہو گئی اب ہم چلتے ہیں کس پہ اب ہم فیک بریک آؤٹ کو جان لیتے ہیں فیک بریک آؤٹ کیسے ہوتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس فیک بریک آؤٹ اب فیک بریک آؤٹ جو ہیں آپ کے وہ دیکھیں ایک مارکیٹ نیچے تھی نیچے آرہی ہے مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی نیچے آنے کے بعد ایک بولش کینڈل بن گیا ٹھیک ہے یہاں سے بڑا سا بولش کینڈل بننے لگ گیا یہ والی چیز آپ یہ کنسیڈر کیجئے گا یہ ایک بولش پیٹرن بنا ٹھیک ہے اور واپس سے نیچے آ گیا نیچے آنے کے بعد سیکنڈ کینڈل دیکھئے اب لوگ سمجھیں گے کہ بریک آؤٹ ہو چکا کیونکہ ایک بڑی کینڈل بنی نیچے آ گئی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے تو یہ بولش کینڈل بنی ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ والی بولش کینڈل بنی تھڑڈ والی پہ بھی بولش وہ تین گرین کینڈل دیکھیں گے وہ انٹری لے لیں گے اب ہمارا جو انیلیسز تھا اب ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہاں پر کرنا ہے اگر تو یہ گرین والی کینڈل یہاں پر جا کے کلوز ہوتی تب بھی ہم انٹری نہیں لیتے ہمیں سائن مل جاتا کہ مارکیٹ اپورٹ جانے والی ہے لیکن یہ نیچے کلوز ہوئی اور ہم اس کی نیکس جو کینڈل ہوتی اس پر ہم ایک جو ہےنا کنفرم کرنے کے بعد تھٹھڈ کینڈل پر ایک انٹری لیتے لیکن ہمارے لیے دونوں ہی نہیں ہوئی ہمارے ایک بلش پیٹن بنی لیکن یہاں پر دور دور تک یہاں تک آپ کا کہیں تک یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آپ کا تھوڑا سا اپورٹ جانے کی کوشش کی لیکن اس لیول کو کسی نے بریک نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے فیک بریک آؤٹ جو کہ پروپر بریک آؤٹ ہونے کیلئے میں نے آپ کو پیٹن کس طریقے سے کیا سین چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک فیک بریک آؤٹ آیا تھا آپ کا فیک بریک آؤٹ جو کہ بڑی بڑی کوئی بھی کینڈل ایک دوسرے سے ماچ نہیں کھاتی ہے کوئی بھی کینڈل اس وک سے اوپر کلوز نہیں ہو رہی یہ دیکھیں یہ والی یہ اس کے وک سے کلوز نہیں ہو رہی یہ والی کینڈل اس کے وک سے نیچے کلوز ہو رہی ہے تو سیم از سب کی وک کے نیچے کلوز ہو رہی ہے اور پراپر کلوزنگ نہیں ہو رہی اور آپ کو پتا ہے تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد فیک بریک آؤٹ ہونے کے بعد کیا ہوا مارکیٹ نے پھر سے وہی پیٹن بنا دیا یہاں پر گئی پھر سے یہاں سے وہ بھی کلوزن ہوئی اور اس طریقے سے آپ کا دو کنفرم ہو گئی تیسرے پر ہم نے انٹری لی واپس سے ڈاؤن فال اس کا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں فیک بریک آٹ اب ہم ریل ٹائم میں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا کس طریقے سے تھا تو ہمارے پاس یہ کیا ہے ریل ٹائم چارٹ ہے وہی چارٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا دیکھا تھا یہاں پر دیکھئے ہم نے بولیش کے لیے سائن ڈونڈا تھا جو سب سے پہلے تو یہاں پر تھا ٹھیک ہے اور ہماری انٹری کہاں پر تھی ہماری انٹری اس کینڈل پر تھی اس کینڈل پر انٹری تھی ہم نے کیا کیا کہ مارکیٹ چلی گئی اوپر اوپر جانے کے بعد کہاں تک ٹاپ مار دیا اس نے اب ٹاپ مارنے کے بعد ایک چیز آپ کے ذہن میں آئیے شیڈو بھائی ہمیں تو یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہمیں لگ رہا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہے ڈاؤن ٹرین ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ایک سٹارٹ ہو گیا اور اس کی بات مارکیٹ نے اوپر جانے کی کوشش کی لیکن وہی چیز ہے دیکھیں آپ یہاں پر تو مارکیٹ نے یہ جو ڈاؤن فال تھا انڈیکیشن تو پہلے ہی دے دی مارکیٹ نے یہاں سے یہاں سے کہ ڈاؤن جا رہی ہے کنفرم ڈاؤن جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے انڈیکیشن دینے کے لیے آپ کا کیا کیا کہ انڈیکیشن دے دی اور یہاں سے مارکیٹ نے کیا کہ ایک وگ بنا لی میں اس چیز کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہاں سے مارکیٹ نے یہ چیز بنا لی چھوٹی چی پتلی سے کینڈل بنا لی اس سے اوپر ہوتا نہیں ہے تو میں اس کو تھوڑا سور کر دیتا تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ ایک مارکیٹ نے سونگ کینڈل جیسا بنایا بنانے کے بعد جو گرین بولش کینڈل ہے وہ آپ دیکھیں گے بولش کینڈل تو یہ اس کینڈل کے نیچے ہی کلوز ہو رہی ہے اور کلوز ہونے کے بعد وہ ایک نیکس پیٹن بھی نہیں بنا رہی اوپر جانے کا کوئی پیٹن نہیں ہے اور پیٹن نہیں ہے تو ہمارا یہ والے پیٹنس مش ہوگے مش ہونے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ اب ڈاؤن فال شروع ہے تو کچھ ہی ٹائم بعد آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ نے ڈاؤن فال پکڑ لیا ہوا ہے اور ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ڈاؤن فال سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں اس کینڈل سے ایکزٹ لینا تھا اگر ہماری ٹریڈ یہاں سے ایکزیکیوٹ ہوئی تھی تو ایک لمبا جو ہے ہمیں پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا موقع مل چکا ہمیں پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا موقع ملا اور ہم نے پروفٹ لیا انیلائز کرنے کے ساتھ ساتھ اور وہی چارٹ ہم یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ڈاؤن ورڈ آیا پہلے ہم نے دیکھا کہ اپورٹ جانے کے لیے کیا مومنٹ چاہیے ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا اور آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد پھر سے ہم نے دیکھا کہ کہاں سے مارکٹ یہاں سے اوپر گئی تھی یہاں تک ہمیں ٹاپ دیا ٹاپ دینے کے بعد ہم نے یہاں سے ایکزٹ لیا تو ہمیں ایک اچھا خاصا پروفٹ ملا یہاں سے ایکزٹ کرنے کے بعد ہمیں کنفرم ہو چکا ہم نے ڈاؤن کی ٹریڈ لے لی ڈاؤن کی ٹریڈ لینے کے بعد ایک اچھا خاصا پھر سے پروفٹ ہو چکا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میرے بھائی انیلیسز کرتے ہیں چارٹ کو پڑھتے ہیں چارٹ کے کینڈل سٹک پیٹن کو پڑھنا بہت ضروری ہے آپ نے اس چیز کو سے کہا میرے چارٹ انیلیسز والی ویڈیو کی پلیلیس بھی ہے میرا ٹیکنیکل انیلیسز فنڈامنٹل انیلیسز کی ہے اور میں نے جو نئی سیریز سٹارٹ کی ہے اس میں آپ کو ایمپورٹنٹ ٹھنگز ٹو دو ان کرپٹو ٹریڈنگ والی ہے جو یہ والی ویڈیو ہے یہ تو آپ نے وہ والی دیکھنی ہے انی انیلیسز دیکھو خالی چارٹ پیٹن سمجھنا ضروری نہیں ہے آپ کو خالی یہ چیز نہیں سمجھنی آپ نے سپورٹ ریزیسٹنس دیکھنی ہے اور آپ نے ٹرینڈ آئیڈیٹیفائی کرنے کے لیے ٹرینڈ لائنز کا یوز کرنا ہے بہت ساری ٹرینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں وہ دیکھ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آنے والی ویڈیوز بھی دیکھنی ہے تاکہ ہم چارٹ پیٹنز کے ساتھ س ایسے پیٹنز بناتا ہے وہ سمجھے یہ ایمپورٹنٹ تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے پیٹنز پہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے کیا فیک ویگ کہاں بنتے ہیں فیک ٹرینڈ کہاں پر ہوتا ہے یا فیک بریک آؤٹس کہاں پہ ہوتا ہے اور ڈاؤن بریک آؤٹس کس طریقے سے ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اپورڈ بریک آؤٹس کس طریقے سے فائن کریں گے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر یہ چیزیں ساری سیکھ لی ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب ٹرینڈز کو ف سیکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے میرے بھائی ٹاپ والی ویڈیو دیکھنی ہے اور اگر آپ نے دیکھی ہے تو نیچے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میرے انیلیسز والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو پلیلیسٹ ہے وہاں جا کے چک آؤٹ کرو بہت نولیجیبل کانٹنٹ ہوگا اور آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ڈیفنیٹی لائک کرو گے امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر اپنی کیا تو چینل کو سبسکر کر سکتے ہو اگر آپ میرے ساتھ کوپی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک ہے فیڈکس کا اکاؤنٹ بناو کوپی ٹریڈ کر سکتے ہو کوپی ٹریڈنگ کے حوالے سے میں نے آلریڈی ویڈیو بنا کر رکھا ہے ٹھیک ہے میں ملتا ہوں آپ سے ناکہ سانے والی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اپنے دوسرے خیار رکھئے گا خدا حافظ and always say creative